ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام حضرت کمیل کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کی طرف لے گئے اور جب آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک لمبی آہ کھینچ کر ارشاد فرمایا کمیل دیکھو یہ دل ایک طرح کے ظرف ہیں لہٰذا سب سے بہتر وہ دل ہے جو سب سے زیادہ حکمتوں کو محفوظ کر سکے تم مجھ سے ان باتوں کو محفوظ کر لو کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ عالم جسے اللہ کی معرفت ہو دوسرا نجات کے راستے پر چلنے والا طالبیل اور تیسرا عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ کسی مضبوط ستون کا سہارا لیا ہے اے کمیل دیکھو علم مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے کیونکہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے مال خرج کرنے سے کم ہو جاتا ہے جبکہ علم خرج کرنے سے بڑھتا ہے اور پھر مال کے نتائج اور اثرات بھی اس کے فنا ہونے کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں علم کی معرفت ایک دین ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے انسان زندگی میں اطاعت حاصل کرتا ہے اور مڑنے کے بعد ذکر جمیل فرام کرتا ہے علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے مال کا ذخیرہ کرنے والے جیتے جی حلاق ہو گئے اور جبکہ صاحبانِ علم زبانے کی بقا کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کے اجسام نظروں سے غائب ہو گئے لیکن ان کی صورتیں دلوں پر نقش ہیں دیکھو اس سینے میں علم کا ایک خزانہ ہے کاش مجھے اس کے اٹھانے والے مل جاتے ہیں ہاں ملے بھی تو بعض ایسے ذہین جو قابل اعتبار نہیں ہیں اور دین کو دنیا کا عالاکار بنا کر استعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اس کے بندوں اور اس کی محبتوں کے ذریعے اس کے اولیاء پر بڑھتری جتلانے والے ہیں یا حاملانِ حق کے اطاعت گزار تو ہیں لیکن ان کے دل کے گوشوں میں بصیرت نہیں ہے اور معمولی شبہ میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں یاد رکھو کہ نہ یہ کام آنے والے ہیں اور نہ وہ اس کے بعد فرمایا کہ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو لذتوں کے گرویدہ اور خواہشات کے لیے اپنی لگام ڈھیلی کر دینے والے ہیں یا وہ افراد جو مال جمع کرنے اور زخیرہ اندوزی پر جان دیئے ہوئے ہیں یہ دونوں بھی دین کے قطن محافظ نہیں ہیں اور ان سے قریب ترین شباحت رکھنے والے چرنے والے جانور ہوتے ہیں اور اس طرح علم حاملانِ علم کے ساتھ مر جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی زمین ایسے شخص سے خالی نہیں ہوتی جو حجتِ خدا کے ساتھ قیام کرتا ہے چاہے وہ ظاہر اور مشہور ہو یا چھپا ہوا اور پوشیدہ ہو تاکہ پروردگار کی دلیلیں اور اس کی نشانیاں مجھنے نہ پائیں لیکن یہ ہے ہی کتنے اور کہاں ہیں اللہ کی قسم ان کے عادت بہت کم ہے لیکن ان کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے اللہ انہی کے ذریعے اپنے دلائل اور بیانات کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ہی جیسے افراد کے حوالی کر دیں اور اپنے ہی جیسے لوگوں کے دلوں میں بو دیں انہیں علم نے بصیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا اور وہ یقین کی روح کے ساتھ گھل مل گئے انہوں نے ان چیزوں کو آسان بنا لیا جنہیں آرام پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا اور ان چیزوں سے محبت کو حاصل کیا ہے جن سے جاہل وحشہ زدہ تھے اور اس دنیا میں ان اجسام کے ساتھ رہے جن کی روحیں عالم ارواح سے وابستہ ہیں یہی روح زمین پر اللہ کے خلیفہ اور اس کے دین کے دائی ہے ہائے مجھے ان کے دیدار کا کس قدر اشتیاق ہے